بسم اللہ الرحمن الرحیم مزہ آ رہا ہے بہت دیکھ کے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی کا گلہ خراب ہو رہا ہے کسی کو خانسی ہو رہی ہے اور میری آواز سے بھی آپ کو کچھ گڑبر تو لگ رہی ہوگی تو توڑی بہت گڑبر تو ظاہرہ جلتی رہتی ہے یہ تو جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو ضرور ہوتی ہے آج ہم دعوت فلوگ کرنے لگے ہیں اس میں کچھ تیاری میں آپ کو دکھاؤں گی اور جتنی ریسپیز ہیں اس میں سب کی سب آپ کو رسکرپشن میں مل جائیں گی تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پ اور آپ سب لوگ بھی یہی کرتے ہوں گے کہ جب بھی دعوت ہوتی ہے تو اس سے ایک دن پہلے آپ میٹھا تیار کر لیتے ہوں گے یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے اٹلیسٹ آپ میٹھے کی طرف سے بے فکر ہو جاتے ہیں بلکہ جو بھی کام آپ پہلے سے کر سکتے ہیں وہ ضرور آپ پہلے سے کر لیا کریں تاکہ دعوت والے دن جو ہے وہ آپ کم سے کم سٹریس لیں تو یہ میں بنا رہی ہوں کیک کیک مجھے ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹے اور بڑے سبھی لوگ بہت شوق سے کھا لیت اور چوکلٹ کیک ہو تو کیا بات ہے تو اون جو ہے وہ میرا پری ہیٹڈ ہے دو کنٹینرز میں میں نے آئی بول کر لیا تھا میجر کر کے کہ ایکوالی ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور یہ میں نے تھوڑا سا ٹویسٹ کیا تھا اس کیک میں کوکی ڈو کوکی بنانے کی ترکیب میرے چینل پر موجود ہے میں آپ کو اس کی بھی دے دوں گی ڈسکرپشن میں لنک اس کو کوکی ڈو کو میں نے فریزر میں رکھا تھا اور اسے میں کیک کے اندر ڈال رہی ہوں صرف ایک لیئر میں میں اس کا ایکسپریمنٹ کر چاہتی تھی کہ کوکی ڈو کے ساتھ جو ہے وہ کیک کیسا بنتا ہے اور یہ جب کیک بیک ہوگا تو اس کے اندر یہ کوکی ڈو بھی ڈیفینیٹلی بیک ہو جائے گا تو دو ڈیفرنٹ مولز میں میں نے کیک بنایا ہے ایک میں بلکل پلین اور ایک کے اندر جو ہے وہ کوکی ڈو کے ساتھ اور بس 35 to 40 منٹس آپ نے بیک کرنا ہے جیسے ہی سکور جو ہے وہ بلکل ساپ سترا باہر نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک تیار ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کیا اور اس کے بعد میں اس کو الٹا کر دوں گی تو الٹا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ پیچھے سے بہت آرام سے اس کا مولٹ ریموف کر سکتے ہیں اور وائر ریک پہ اس کو رکھیں گے تو یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے گا کیک ایک دن پہلے بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ پھر نیکس ڈے جو ہے اس کیک کے اوپر فروسٹنگ کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ کیک ہمیشہ پہلے سے بنا کر رکھیں اب دوسرا میٹھا بنانا سٹارٹ کر دیا ہے اس کے لیے میں کیرامل پوڈنگ بنا رہی ہوں ویسے تو کیرامل پوڈنگ آپ انڈوں سے بیک کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس بڑی اچھی سی کیرامل پوڈنگ ملتی ہے تو بس میں نے سوچا میں اسی کی جو ہے وہ تیاری کرتی ہوں تھوڑا کم محنت والا میٹھا بن جائے گا اس کے لیے پہلے کیرامل بنانا پڑتا ہے اور کیرامل بنانے کی ٹپ یہ ہے کہ چینی کو آپ نے میڈیم آج پہ رکھ دینا ہے اور اس کے اند کوئی چمچ نہیں جلانا بس یہ خود ہی میلٹ ہوگی آپ نے اس کو چھیڑنا بلکل بھی نہیں ہے اور جیسے ہی یہ کیراملائز ہو جائے آپ نے مولڈ میں ڈال کے اس کو جلدی سے جو ہے وہ چاروں طرف گھما لینا ہے ورنہ یہ فوراں سے سیٹ ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ پورے مولڈ کو کور نہیں کرتی تو دودھ کو بوائل آ گیا ہے اور جیسے ہی دودھ بوائل ہو جائے گا اس کے اندر میں اپنے کیرامل پوڈنگ کے ساشی ٹال دوں گی کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے کے لیے مکس کرنا ہوتا ہے دو سے تین منٹ پکانا ہے ایون یہ گاڑا بھی نہیں ہوتا بس اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے اور پکا کے جو ہے وہ کیرامل والے مولڈ کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑی دیر میں نے اس کو روم ٹمپریچر تک آنے کے لیے باہر رکھا تھا اور جیسے ہی یہ نارمل ٹمپریچر پہ آ گیا تو میں نے اس کو کلنگ فلم لگا کے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو میرے دونوں میٹھے جو ہے وہ تقریباً تیار ہیں اس کے بعد تیاری ہے بریانی کی اور بریانی اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنانی ہو تو میں چکن کو الگ سے فرائے کرتی ہوں اور اس کا مسالہ الگ بناتی ہوں اور میگی نوڈل بن رہے ہیں کیونکہ میرے بچے بہت شور کر رہے تھے میگی نوڈل کھانے کے لیے تو جو بریانی کے مسالے ہوتے ہیں ٹیمارٹر دہی براؤن پیاز اس کو میں نے بالکل الگ سے جو ہے وہ ریڈیوس کر لیا ہے اور چکن جو ہے وہ الگ سے میں گلا رہی ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ چکن کا پانی بھی ساتھ ساتھ جلدی سے خوشک ہو جائے گا اور ساتھ ہی جو ہے وہ مسالہ بھی تیار ہو جائے گا اور تیسرے چولے پہ میں نے آلو بوائل ہونے کے لیے رکھے ہوئے جو کہ میں نے بریانی میں ڈالنے اور اتنا فلو ہے تو یہ جو پانی ہے اس کے اندر میں نے دارچینی ڈالی بھی ہے اور اس کو بوائل ہونے رکھا ہوئے تاکہ پورے گھر میں ایک مزدار سی سٹیم بن جائے اور سب کی ناکیں تھوڑی تھوڑی سی کھل جائیں تو مسالہ چکن میں شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ منٹوں میں بریانی کا مسالہ بن جاتا ہے ادھر وائز آپ زیادہ کونٹیٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت دیر لگتی ہے پانی خوشک کرنے میں بس اس میں ٹپ یہ ہے کہ جب مسالہ بلکل تیار ہو جائے آپ اس میں آلو ڈال دیں تو کوئی سے بھی برینڈ کا بریانی مسالہ تھوڑا سا اوپر سے چھڑک دیں اور اس کو بند کر دیں اس کو مکس نہیں کرنا ہے اور جب آپ تہے لگائیں گے نا تو وہ مسالہ خود بہت اس میں دم میں پک جائے گا اور بہت مسیتار فلیور دے گا اور یہ جو ہے یہ میں پریشر کو کر رہی ہوں میں کڑھائی پکانے لگی تھی اور کڑھائی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ مسالے ہیں ان کی ریسیپی جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی سب سے پہلے تو آپ نے میٹ کا پانی خوش کرنا ہے میٹ میں کسی قسم کی سمیل نہیں ہونی چاہیے اس کو اچھی طرح سے آپ نے خوش کرنا ہے دریکلیسنڈ ڈال کے پانی جب ڈرائی ہو جائے تو اس میں سارے مسالے ڈال دینے ہیں ٹومیٹو پیوری ٹیمارٹر اور پیاز بیف کی کڑھائی میں پیاز جاتا ہے کیونکہ وہ ذرا سا جو اس میں گریوی ہوتی ہے نا وہ مجھے اچھی لگتی ہے تو میں ضرور اس میں پیاز ڈالتی ہوں تو اس کو پریشر کو کروں گی اس وقت تک جب تک گل نہیں جاتا اور جیسے یہ گل جائے گا تو آپ کی کڑھائی تیار ہے کیونکہ بھنائی کا کام تو آپ نے پہلے ہی کر لیا تھا بس اس کو بھی اب آپ نے تھنڈا کرنا ہے اور فریج میں رکھنا ہے کل کے لیے آپ کی کڑھائی بھی تیار ہے یہ آگیا ہے دوسرا دن اور آپ دیکھ لیں کیک کو میں نے کس طرح سے پیک کر کے رکھا ہوا تھا اور اب کیک کو ہم نکال لیں گے اور اس کی میں نے بٹر کریم کی فروسٹنگ بنا کے رکھی ہے اور اس سے اس کو جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے فروسٹ کر لیں گے اور دیکھیں کیک کو میں نے اس کی سیدھی سائٹ جو ہے وہ میں نے نیچے رکھی تھی تو وہ کافی سوفٹ تھی تو وہ چپک رہی تھی تو اب میں نے دوبارہ اس پہ کلنگ بچھا دیا اور یہ جو سٹرنگ ہے یہ وائر کٹر ہے اس سے جو ہے وہ کیک بہت آرام سے بیلنس ہو جاتا ہے اور بلکل صحیح کٹتا ہے اگر آپ چھوری سے کٹ سکتے ہیں تو تو بہت اچھی بات ہے پھر تو آپ پرفیکٹ ہیں مگر میں اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں تو میں اس کو استعمال کرتی ہوں بلکہ جب میں اس استعمال کرتی ہوں تو اس سے بھی مجھ سے اکثر کیک ٹیڑا کر جاتا ہے تو میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ اچھا ہے تو اس کی آپ جتنی چاہے لیئرز کٹ سکتے ہیں پتلی پتلی چاہیں تو تین بھی کٹ سکتے تھے لیکن میں نے اس کو صرف دو لیئرز میں رکھا ہے کیونکہ دو دو لیئرز کے ساتھ ہی یہ آلریڈی چار لیئر کا کیک ہو جائے گا تو چھے لیئرز کا کیک بنانے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا اور میرا ٹرن ٹیبل بہت اچھا کام نہیں کر رہا تھا لیکن میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر بھی اس پہ کام کرتے ہیں تو کیک کو جو ہے وہ نیچے تھوڑی سی فروسٹنگ لگا کے رکھا ہے تاکہ وہ اس پہ چپکا رہے اور ہلے نا اور شگر سیرپ ہے سیمپل پانی کے اندر چینی ملائی ہے اور اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کیک کو مویسٹ کر لیجئے اور اس میں فروسٹنگ لگائیں اب اگین فروسٹنگ آپ کی چوئیس ہے آپ جتنی چاہے لگائیں بہت سے جو لوگ ہیں وہ بہت ساری فروسٹنگ پسند کرتے ہیں لیکن میں اتنی ہی فروسٹنگ اپلائے کروں گی جیسے آپ بریٹ کے اوپر جیم لگاتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں کیونکہ جتنا ہیوی کیک ہوتا جاتا ہے پھر لوگ کھاتے نہیں ہیں اور کیک کافی ویسٹ ہوتا ہے تو اس کو میں مویسٹ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ لگاتی جاؤں گی اچھا مزے کی بات یہ ہے بیچ میں سے کوکی ڈو بلکل نظر نہیں آرہا تھا وہ کہیں پک گیا تھا لیکن جب ہم کھا رہے تھے تو کوکی ڈو کا فلیور آرہا تھا اور یہ میلٹڈ چاکلیٹ ہے اس کو میں نے کیک کے اوپر جو ہے وہ ڈریزل کر دیا ہے کیک کو سب سے اچھی طرح سے فروسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آدھا گھنٹہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اس کی سیٹ ہو گئی کریم تو اس کے اوپر سے میں نے اس کو فروسٹ کر دیا اب اگر آپ چاہیں تو اس کی ڈبل لیئر لگا کے فروسٹنگ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگا کہ بس اتنا کافی ہے اس سے میرے کیک کے جتے بھی فلوس تھے وہ سارے چھپ گئے اور کیک پرفیکٹلی تیار ہو گیا فروسٹ کر کے میں نے اسے فریج میں رکھ دیا اور اب تیاری ہے میرے ٹیبل کی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ٹیبل ضرور اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کرتی ہوں جو چاہے کھانے میں میں دال جاول پکاؤں مگر ٹیبل بہت اچھا سیٹ ہونا چاہیے تو ایک پلین وائٹ کور میں نے بچھایا ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہ جو براون آپ کو نظر آرہا ہے کپڑا یہ میرے پاس نیٹ کا ایک کرٹن ہے جو ہمارے ہاں یوز نہیں ہوتا پردہ تو تین میں نے ٹب لے کے ان کو الٹا کر کے رکھا ہے اور اس کرٹن سے میں اسے ڈھک رہی ہوں اب دیکھیں میں آپ کو صرف آئیڈیا دے رہی ہوں آپ کے پاس جو مٹیریل آویلیبل ہے آپ اسے یوز کریں آپ کے پاس بہت اچھا مٹیریل ہو سکتا ہے کوئی نیٹ ہو سکتی ہے کوئی اچھا سا سلک ہو سکتا ہے کوئی مزیدار سا دپٹہ ہو سکتا ہے کوئی انیوز ساڑی ہو سکتی ہے تو اسے یوز کریں اور اس طرح سے آپ اپنی ٹیبل پر ہائٹ کر سکتے ہیں ویسے تو جو لوگ ہمارے گھر دعوت پر آتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہی دعوت پر آتے ہیں اور ظاہر ہے ہمارے گھر بھی ہر وقت تو چینج ہوتے نہیں ہیں تو ٹیبل بھی وہی ہوتا ہے لوگ بھی وہی ہوتے ہیں تو کس طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں دیفنیٹلی ان کو آپ ڈیفرنٹ ترہاں کا جو ہے وہ کھانا سرف کر کے ایک ٹیبل کا جو وائب ہے نا وہ بلکل چینج کر سکتے ہیں تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ آئیڈیا پسند آئیں گے اور بیچ میں گرین ڈببہ جو ہے وہ میری بیٹی کو بہت زیادہ نظر آ رہا تھا تو بعد میں میں نے اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کا رومال ڈال کے اس کو بھی کور کر دیا تھا تو اس طرح سے تینوں کے تینوں ڈببے جو ہے وہ وائٹ ہو گئے تھے بس آپ نے جو ہے وہ جو بھی چیز استعمال کرنیا آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر بڑے سائز کے ڈونگے ہیں تو آپ وہ اٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ڈببے ہیں ان کے اندر کوئی ہیوی چیز تھوڑی سی ڈال کے اور ان کو کور چڑھا دیں کوئی بھی گفٹ ریپنگ کر کے اس کو بھی رکھ سکتے ہیں تو بس مہمانوں کے آنے سے پہلے میں نے ایک دفعہ آئیڈیا کر لیا تھا کہ میں نے کس طرح سے وہ چیزیں سرف کرنی ہے کہاں پہ کیا رکھنا ہے اور جب چیزیں ڈشز میں نکالی تھی تو تھوڑی بہت سیٹنگ آگے پیچھے کر دی تھی لیکن بھارال I hope کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ میں نے کس طرح سے وہی ڈیکوریشن کیا ہے بہت بہتر رہتا ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی وہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں کیا آپ نے روٹی کس میں رکھنی ہے آپ نے سالن کیسے نکالنا ہے اور اس وقت تک میں اپنے سیالڈز بنا چکی تھی اور بریانی کو دم لگا چکی بھی تھی سالن تیار تھا کیک فروسٹ ہو گیا باتا اور میٹھا بھی فریج میں تھا تو جو یہ آپ کو پیچھے سے لائٹس جلتی بھی نظر آ رہی ہیں یہ میں نے ایمیزون سے عید پہ منگوائی تھی کیونکہ کووٹ کی عید تھی اور بچے پیچارے بہت اداس تھے کہ ہمارے ہاں کوئی نہیں آئے گا تو ہم نے گھر کو خوب ڈیکوریٹ کرنے کے لیے وہ یہ لائٹس منگوائی تھی اور یقین کریں میرے خیال میں یہ تو لانگ ٹائم انویسٹمنٹ ہے کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے ہم نکال کے یہ لائٹس لگا لیتے ہیں اور اس میں تین چار طرح کی سیٹنگز ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک سیٹنگ چوز کر کے اور لائٹس آن کرتے تھے ہیں تو بس جگر مگر ہونے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس ہر وقت پارٹی ہے آپ کے گھر میں تو جی اوزن بہت سردی تھی بلکل لاسٹ مومنٹ پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں سوپ بھی بناوں گی سوپ بنایا اور بلکل کراچی والے سٹائل میں اس کو سرف کیا چکن کے کچھ پیسز میں نے الگ سے رکھ دیا تھے جس وقت سوپ سرف کیا تو اوپر سے وہ چکن کے پیسز کینچی سے کٹے ہیں میں نے جی چھوری سے نہیں کینچی سے چھوٹے 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 سے چنگز کٹ کے اور اوپر سے ڈال دیئے اس کے ساتھ جو مچوں والے فنگر چپس ملتے ہیں کراچی والے ان کو سلمز کے نام سے جانتے ہیں میرا خیال ہے تو بس وہ ڈالے اوپر سے انڈے بوائل کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کیے وہ ساتھ میں رکھے اور سارے سوسز رکھ دیئے تو بس لوگوں نے بہت مزے سے کھایا اور انجوئے کیا اور سردی اتنی تھی میرے خیال میں یہ اصل شو سٹوپر تھا اور باقی کھانا تو تھا ہی ظاہر ہے بہت ہی مزدار قسم کا کھانا سرف ہوا اور ترہ ترہ کی ٹشز تھی یہ وہ کڑھائی ہے جو میں نے بنائی تھی اور بہت مزدار تھی اور لوگوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا بعض اوقات پہ آپ عام سی ایک چیز بناتے ہیں اور وہ سب کو بہت پسند آ جاتی ہے اور میرا خیال ہے شاید محول کا بھی اثر ہوتا ہے کچھ سرف کرنے کے طریقے کا بھی اثر ہوتا ہے تو وہ والا کھانا جو ہر وقت اور ہر روز پکایا جاتا ہے وہ کھانے میں نیا بھی لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور ایک بات اور میں نے نوٹ کیے جو چیزیں اپنے گھر میں مزے کی نہیں لگتی وہ دوسروں گیا جا کے ضرور مزے کی لگتی ہیں شاید ہاتھ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی آپ کو کبھی کبھی فرق چاہیے ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھانے سے زیادہ نہ لوگوں کا کمال ہوتا ہے جب آپ کے فرینڈ سے گھٹے ہوتے ہیں فیملی گھٹی ہوتی ہے تو آپ جو بھی پکائیں جو بھی کھائیں وہ سب کو بہت مزدار لگتا ہے اور بہت ہی مزے آتا ہے ساتھ میں بیٹھ کے ملکے کھانے میں تو آپ کے گھر میں جو دعوت ہوتی ہے اس میں آپ کیا کیا ورائٹی سرف کرتی ہیں اور کس طرح سے سرف کرتی ہیں اپنے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا ریسپیز میں نے ادھر اس لیے نہیں شیئر کی کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میں آپ کو پوری دعوت کیپچر کر کے دکھانا چاہتی تھی تو جی یہ میٹھا کیر فولی میں نے اس کو الٹا کیا اور ہمارا کیرمل پڑنگ جو ہے وہ باہر نکل کر آ گیا بہت مزے دار تھا حالکہ اس میں میری محنت بہت کم تھی لیکن کھانے میں بہت مزے گا تھا تو جی یہ میٹھے تھے اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کھائے گئے اور کیک کے اوپر جو ہے وہ الگ سے مجھے سپرنکلز لگانے پڑے کیونکہ میری بیٹی کی فرمائش تھی اور چائے پوری میں نے بنا لی تھی اس کے بعد میں نے ویڈیو کیپچر کی صرف اپنی چائے کی تو چائے سب ہو چکی وی اور یہ میرا لازٹ کپ آف ٹی ہے تو میں پیتی ہوں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ ولوگ آپ کو کیسا لگا پھر ملیں گے اللہ حافظ